اسلام علیکم ڈارک چوکلیٹ مل چوکلیٹ اور وائٹ چوکلیٹ اس ویڈیو میں ہم ان تینوں کے بیچ فرق دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ جان لو کہ جو یہ چوکلیٹس بنائی جاتی ہے وہ اصل بھی کوکو سے بنائی جاتی ہے یہ کوکو بینز ہوتی ہے جن کو پروسیس کیا جاتا ہے تو ان کوکو بینز کو کوکو سولیڈ یا پھر کوکو پاورڈر اور اس کے علاوہ کوکو بٹر میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے لیکن جو کوکو بٹر ہوتا ہے یہ اصل بھی ایک fat component ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں ڈارک چوکلیٹ کو تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے تو اس میں کوکو سولیڈ کوکو بٹر شوگر اور تھوڑا بہت اس میں milk ایڈ کیا جاتا ہے اور جو کوکو سولیڈ کی مقتار ہوتی ہے اس میں وہ ہوتی ہے 90 فیصد تو اس طریقے سے ڈارک چوکلیٹ کو تیار کیا جاتا ہے لیکن جو milk چوکلیٹ ہوتی ہے اس میں کوکو سولیڈ لیکن ملک چوکلیٹ میں کوکو کی پرسنٹیج بہت کم ہوتی ہے اس کو بھی ایڈ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس میں ملک اچھا خاصا ایڈ کیا جاتا ہے اور شوگر کو ایڈ کیا جاتا ہے لیکن جو وائٹ چوکلیٹ ہوتی ہے اس کے اندر کوکو بلکل ایڈ نہیں کیا جاتا اور اگر کیا بھی جائے تو اس کی مقتار کوکو کی بہت کم ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے تقریباً دس فیصد اس کے علاوہ شوگر کو ایڈ کیا جاتا ہے لیکن اس میں ملک پاوٹر کی جو مقتار ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے اس کا کلر بھی وائٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے وائٹ چوکلیٹ کو تیار کیا جاتا ہے اصل میں جو وائٹ چوکلیٹ ہوتی ہے وہ ڈارک چوکلیٹ کا اُلٹ ہی ہوتی ہے اب ان تینوں میں سے جو سب سے زیادہ کڑوی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈارک چوکلیٹ اور اصل وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں کوکو سولیڈ بہت زیادہ ایڈ کیا جاتا ہے جو کہ نوے فیصد ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا لیکن وائٹ چوکلیٹ میں کوکو صرف دس فیصد تک ہو سکتا ہے اگر وہ بھی ایڈ کیا جائے تو تو اس کی کوکو سولیڈ کی وجہ سے ڈارک چوکلیٹ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بیٹر ٹیسٹ ہوتا ہے مطلب کروا یا کسیلا اس لیے ہر کسی کو ڈارک چوکلیٹ کھانا مشکل بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ بیٹر ہوتی ہے ٹیسٹ بھی کروی ہوتی ہے لیکن جو وائٹ چوکلیٹ ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ کریمی سا ہوتا ہے اور بہت میٹھا ہوتا ہے ویسے بھی ڈارک چوکلیٹ روم ٹیمپلیچر پر بہت آسانی سے میلٹ ہو جاتی ہے لیکن وائٹ چوکلیٹ اتنی آسانی سے میلٹ نہیں ہوتی روم ٹیمپلیچر پر عام طور پر ہم جو چوکلیٹ کا استعمال کرتے ہیں یا جو سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے اصل میں ملک چوکلیٹ وائٹ اور ڈارک چوکلیٹ کا در کم ہی استعمال کیا جاتا ہے تو چلیئے جی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر سکتے ہو چاہے ان کو سبسکرائب کر سکتے ہو اللہ حافظ